اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ عبادتوں کی لذت ہمیں کس سے لینا ہے اس سیرت سے اس بی بی سے کہ جس کا تعرف پیغمبر اکرم کرا رہے ہیں اور کس انداز سے کرا رہے ہیں جناب ابن عباس کی یہ روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا شان ہے بی بی کی جناب ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم جناب زہرہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے شہزادی سے خطاب کر کے آقا نے کیا فرمایا پہلے شہزادی کی عظمت بیان کی کہ اس انداز سے عظمت بیان کی کہ ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت میں پیغمبر اکرم نے کہا کہ پہچانو کہ میری فاطمہ کیا ہے فاطمہ تو بزعتم منی فمن اغزبہا اغزبنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور یہاں پہ بات رکی نہیں بلکہ بات آگے بڑھی کہ فاطمہ کون ہے کہ فاطمہ کون ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرا میوے دل ہے میرے قلب کا قرار ہے اور فاطمہ وہ روح ہے جو میرے پہلو کے درمیان قیام کرتی ہے یہ پیغمبر تعرف کر آ رہے ہیں اب یہاں ابھی وضاحت کروں گا آگے چل کے کہ یہاں بزعتم منی کا مطلب کیا ہے کیوں پیغمبر اکرم نے بزعتم منی کہا ذرا اس پہ بات ہوگی آگے بڑھ کے لیکن تھوڑا سا یہاں سے دیکھتے چلے جائی ہے پھر آگے بڑھ کے کہا یہاں پہ رکی نہیں گفتگو بلکہ پھر تعرف کرایا کہ کیا ہے اور پھر پیغمبر اکرم نے بات کو آگے بڑھایا میں کتنی محبت کرتا ہوں میرے لیے فاطمہ کیا ہے یہ گفتگو چلتے چلتے اس مرحلے تک پہنچی کہ اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سنو جب فاطمہ مسلح عبادت پر آتی ہے اب جناب فاطمہ بھی موجود ہیں راوی بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر بیان فرما رہا ہے جب فاطمہ مسلح عبادت پر آتی ہے تو فاطمہ کے محراب عبادت میں آنے سے وہ نور ساتے ہوتا ہے وہ نور چمکتا ہے کہ وہ نور عرش والوں کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے فرش والوں کے لیے ستاروں کا نور جیسے فرش والوں کے لیے ستاروں کا نور اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب میری بیٹی مسلح عبادت پر ہوتی ہے اور خوف خدا سے اس کا بدن لرز رہا ہوتا ہے اور چہرہ زرد ہوتا ہے اور دل معرفت پروردگار سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور رجوع قلب کے ساتھ یہ بارگاہ ہے معبود میں کھڑی ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میری کنیز خاص مسلح عبادت پہ ہے وہ میری خوف سے لرز رہی ہے اس کا دل پوری طرح سے خشو و خضو سے بھرا ہوا ہے وہ اپنے تمام آزا و جبارے کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کے شیعوں کو جہنم سے نجات عطا کر دی سلوات پڑے محمد و آل محمد یہ بات یہاں تک پہنچی اور اب سلسلہ آگے بڑھا اور اب پیغمبر اکرم نے کہنا شروع کیا کہ اے فاطمہ میں صاف دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہ خبر پیغمبر کو میراج پر بھی دی گئی میراج کی روایت کہ میراج پر یہ سارے مسائب جو شہزادی پر گزرنے تھے وہ پیغمبر کو بتائے گئے اور پیغمبر نے اس پر راضی بر رضا ہو کے کہا کہ میں ان مسیبتوں پر راضی ہوں اپنی بیٹی کی ان مسیبتوں پر راضی ہوں اس لئے کہ جانتے ہیں اس کے بغیر اسلام نہ بچے گا اس کے بغیر شریعت نہ بچے گی اس کے بغیر ہدایت امت کی ہو نہ سکے گی اب بیان فرما رہے ہیں اے میری بیٹی میں صاف دیکھ رہا ہوں اب میں یہاں پر زیادہ آگے بڑھوں گا نہیں چونکہ منزل مسائب آ جائے گی لیکن اس روایت کو نقل کرنا تھا لہذا یہاں تک بات کو لیا کہ اے بیٹی میں دیکھ رہا ہوں میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تیری کیفیت یہ ہے کہ تجھے ستایا جا رہا ہے تیرا پہلو زخمی ہے تیرے دروازے کی توہین کی جا رہی ہے میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ تُو راتوں کو مجھے یاد کر کے گریہ کر رہی ہے میری تلاوت قرآن کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہے اے میری بیٹی میں صاف دیکھ رہا ہوں یہاں سے مسائب بیان کرتے کرتے پیغمبر اکرم اس مرحلے تک پہنچے کہ شہزادی کی پوری شہادت کا بیان کیا اور اس کے بعد پھر انجام بیان کیا ان کا کے جنہوں نے شہزادی پر ظلم کیا اور اس انجام کو بیان کرتے ہوئے پھر دوسری روایت کو یہی سے آگے بڑھا رہا ہوں کیا روایت ہے واقعین جناب فاطمہ زہرہ کی عظمت کیا ہے اس سے اندازہ لگائیں یہاں سے پیغمبر نے آگے بڑھایا اور اے بیٹی تیرے دشمنوں کی سفارش اگر تمام انبیاء اور تمام ملائکہ کریں تب بھی اللہ ان کی سفارش کو قبول نہ کرے گا اور انہیں جہنم کے بدترین عذاب سے دو چار کریں سلامات پڑھ دیں محمد و آل محمد پیش خدا ان کا ردبہ کیا ہے پیش خدا ان کی شان کیا ہے یہ کوئی بندہ جان نہیں سکتا اس لیے کہ فاطمہ کا ایک معنی یہ بھی ہے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس کی معرفت سے بندوں کو روک دیا گیا ہو اس لیے کہ ہر ظرف میں صلاحیت نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کی منزل اپن کو درگ کر سکے شہزادی کے فضائل کو پا سکے میاظر روک دیا گیا اس لیے کل میں نے ارز کیا تھا کہ نام ایک نام ہم رکھتے ہیں ایک نام اللہ رکھتا ہے جب اللہ کسی کا نام رکھے اللہ نام رکھ رہا ہے نو نام ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی کنیز خاص کے رکھے فاطمہ زہرہ صدیقہ محدسہ طاہرہ یہ نام ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں رازیہ مرضیہ یہ نام اللہ اپنی بندی کو عطا کر رہا ہے اور پیغمبر تعرف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں پہچانو فاطمہ کو کون ہے فاطمہ فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہاں بھی بعض لوگوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی اور یہ بات آئی کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے دیکھیں یہ عجیب بات ہے کہ اہلِ بیعت کے سلسلے میں جب فضیلتیں سامنے آتی ہیں تو لوگ پہلو بچا کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جب مولاِ کائنات کے خدبہِ غدیر بیان کیا جاتا ہے جو میں نے سمبر سے بیان کیا تھا دو سال پہلے خدبہِ غدیر بیان ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ولایت کا اعلان تو ہوا تھا مگر روحانی دنیا میں علی کو ولی بنایا گیا اور جب جنابِ فاطمہ کے جزوِ پیغمبر ہونے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ٹکڑا تو کہا مگر جگر کا ٹکڑا کہا گیا جگر کا ٹکڑا کہنے کا کیا مطلب ہے دیکھیں محدود کی جا رہی ہے فضیلت اس لیے کہ جگر کا تعلق جسم سے ہے اور انسان کی شخصیت جسم اور روح کا مرکب ہے جگر روح میں نہیں ہوتا جگر جسم میں ہوتا ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہاں جگر کا ٹکڑا ہے نہیں جگر کا ٹکڑا بھی کہاں پیغمبر نے کسی موقع پر میں نے ارز کیا لیکن اصل میں یہاں جو پیغام دیا فاطمہ تو بزعتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرا ٹکڑا ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی فاطمہ میرے پورے وجود کا حصہ ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا بھی ہے میری روح کا ٹکڑا بھی ہے فاطمہ میری ہر صفت کا حصہ ہے میں سخی ہوں فاطمہ میری سخاوت کا ٹکڑا فاطمہ میری رحمت کا ٹکڑا فاطمہ میرے علم کا ٹکڑا فاطمہ میرے تقویے کا ٹکڑا ہر اعتبار سے دیکھتے چلے جاؤ فاطمہ میرا جوز ہے اچھا یہاں بھی آپ کو متوجہ اور کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ٹکڑا ہونے کا مطلب کیا تھا ایک ترجمہ تو یہ کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اگر یہ کہا جاتا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو لفظ ہونا چاہیے تھا فاطمہ تو بزعتی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے مگر کیا کہا فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میرا وہ جز ہے جو مجھ سے ہے کیا اس کے اندر نزاکت ہے کیا اس کے اندر ذرا غور کریں دیکھئے آپ میں ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے آپ نے ایک دریا سے ایک کوزہ پانی بھر کے نکال لیا یہ پانی اسی دریا کا حصہ ہے اسی دریا کا ٹکڑا ہے لیکن اس کے اندر دریا کے سارے صفات موجود نہیں ہیں دریا میں توفان آ سکتا ہے کوزے کے پانی میں توفان نہیں آ سکتا دریا کے اندر نجاست جائے تو پاک ہو جائے گی کوزے میں نجاست آئے تو پانی نجس ہو جائے گا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے یعنی ایسا ٹکڑا کہ جو صفات کل میں ہیں وہی صفات جز میں ہیں ایک لمحے کے لیے بھی سلام آئے پڑھ دیں محمد و آل محمد یہ نزاکت ہے وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے یعنی ظاہرا یہ تم کو مجھ سے الگ نظر آ رہی ہے لیکن حقیقتا دیکھتے چلے جاؤ یہ ہر اعتبار سے میرا جز ہے جیسے یہ ہاتھ اس جسم کا ٹکڑا ہے تو خون گردش کر رہا ہے تو ہاتھ کے اندر بھی گردش کرے گا کوئی حصہ ایسا نہیں بچے گا اس ہاتھ کا کہ جہاں خون کی گردش نہ ہو اسی طرح جو صفات میرے اندر موجود ہیں ان ساری صفات کی مظہر ان ساری صفات کی حامل میری یہ بیٹی ہے